بڑی خبار ہریانہ میں کانگریس کے چالیس اور امیدوار گھوشت کیے گئے ہیں کیتل سے رردیب سرچوالا کے بیٹے آدیت کو ٹکٹ دیا گیا ہے پنچکولا سے چندر بہن ہوں گے کانگریس کے امیدوار اس کے علاوہ مولانا سے پوجہ چودری کو ملا ہے کانگریس کا ٹکٹ امبالا سیٹی سے نربل سنگھ کو امیدوار بنائے گیا ہے اور فون لائن پار کبار وکران سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے وکران اس لسٹ کا انتظار لمبے عرصے سے کیا جا رہا تھا چالیس اور امیدواروں کے نام کی گھوشتہ اس لسٹ میں سب سے زیادہ چوکانے والے نام کون سے ہیں اور اس لسٹ کے بعد کیا اپنے تکریہ آ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک نئی خبر دیتا ہوں اہم بات یہ ہے کہ کانگریس نے ایک تاریس امیدوار پہلے گھوشت کیے تھی اور اب چالیس امیدوار گھوشت کی ہیں تو اکیاسی امیدوار گھوشت ہو گئے ہیں ایسے میں نو امیدوار وہ کون سے ہیں جو گھوشت نہیں کیے گئے ہیں تو کیا کانگریس پارٹی گھڑ بندن کو لے کر کے چرچہ کر رہی ہے کیا کانگریس پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ آخری موقع پر گھڑ بندن ہو جائے ایک یہ بڑا سوال ہے دوسری بات یہ ہے کہ رندیت سرجے والا اور کماری شرجہ جو دونوں سانساد ہوتے ہوئے ویسان سوال چنال رڑنا چاہتے تھے بھوپنزہ رڑڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو ٹکٹ دینے سے منہ کر دیا گیا ہے رندیت سرجے والا کے بیٹے آدیت سرجے والا کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ پرکاش جو ہیں حساب سے سانساد ان کے بیٹے کو کلائت سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے کلائت سے آب آدمی پارٹی نے انڈراغ دھانڈا کو ٹکٹ دیا ہے یہ وہ سیٹ ہے جس کے چلتے کہا جا رہا ہے کہ کاؤنگریس پارٹی اور آدمی پارٹی کے بیٹ سبندھ خراب ہو گیا اور سمجھوتا نہیں ہو پایا تو یہاں پر کاؤنگریس نے ٹکٹ دے دیا ہے جے پی کے بیٹے کو تو کل ملا کر ابھی سیاست آگے بڑھ رہی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ کاؤنگریس پارٹی نے یہ نو سیٹے کیوں روکی ہے جبکہ کل آخر ڈیٹ ہے نامنکن داخل کرنے کی لیکن وگراند سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگ بگ پچاس سے ساٹھ سیٹوں پر آلڈی آمادی پارٹی نے اپنے امیدوار اتار دیے ہیں اور اگر نو سیٹوں پر سہمتی گھٹ بندن بن بھی جاتا ہے تو کیا ان تمام سیٹوں پر اتارے گئے امیدواروں کے نام واپس لیے جائیں گے کیا گھٹ بندن کے کوئی سمبھاونا اب بھی آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخری نو سیٹے کیوں چھوڑی کاؤنگریس کل آخری دن ہے ناوانکن باتل کرنے کا اس کے بات کاؤنگریس پارٹی نو سیٹے چھوڑ رہی ہے ابھی تک اس نے اپنے امیدوار گوشت نہیں کیے ہیں کہ کیا اس کے پیشے رانیتی ہے کیا ہو رہا ہے کیا پردے کے پیشے چل رہا ہے یہ جانکاری لے نہیں ہوگی کیونکہ بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کل آخری تاریخ ہے اور اس کے بات کاؤنگریس پارٹی کیا سی امیدوار تیہ کر چکی ہے نو میدوار اب تک تہہ نہیں کر پائی ہے